بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز و فیاض راجہ دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں صحافیوں کے اوپر پرچے کون درج کرواتا ہے اور پاکستان میں ازادی صحافت کیوں خطرے میں ہیں اور پاکستان میں صحافت کو خطرہ کس سے ہے تاریخی تناظر میں ناظرین ہم اس کا جائزہ لیں گے میرے اکثر دوست میرے کئی چائنے والے عام طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو تاریخ کے تناظروں میں کرتے ہیں اس کی کیا بات ہے اس کی کیا وجہ ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ماضی جو ہے وہ ایک ایسی شیشے کی دیوار ہے جس کے اندر جھان کے آپ مستقبل جو کہ ایک لوہے کی دیوار ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی کئی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں اور ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں پیارے ناظرین انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے ایک کرٹیزم جس کو اردو میں کہتے ہیں تنقید تنقید کرنے والے کو اردو میں نقاد کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کرٹک کہا جاتا ہے یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ لٹریچر کا حصہ ہیں اور لٹریچر میں نقاد یا کرٹک اسے کہتے ہیں جو کسی بھی لٹریری پیس کو کسی بھی آرٹ کے نمونے کو اس کا ایک جو ہے آپ کے سامنے ایک پورا ریویو پیش کرتا ہے اور اس کے پلس پرنٹ اور اس کے نیگٹیو پرنٹ جو ہیں وہ دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہے لیکن بدقصبتی سے پاکستان میں جب اس کا ترجمہ اردو ہوا تو تنقید کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ تنقید کا مطلب صرف اور صرف جو ہے وہ کسی کی خامیہ ہی بیان کرنا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لٹریری لفظ ہے اور عدب کا ہی حصہ مانا جاتا ہے صحافت کو کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحافت لٹریچر انہری ہے یعنی جلدی میں تخلیق کیا عدب ہے تو اس لیے اس کی زبان بھی بڑی اہم ترین ہوتی ہے اور خاص طور پر کسی بھی خبر کے اندر کسی بھی آپ کے کالم کے اندر کسی بھی تجزیہ کے اندر اس بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں جو کہ فی زمانہ تنقید سے مراد کسی کی خامیہ بیان کرنا ہے یا کرٹسائز کرنا ہے تو اس میں تزہیق کا پہلو نہ ہو کیونکہ تنقید اور تزہیق دو مختف ترین ویڈ ہیں ہمارے ہاں ماضی میں کئی مسائلیں موجود ہیں کہ عیوب خان کے سخت ترین مارشا اللہ کے دور میں جب آئی اے رحمان اور حسین نکی جیسے لوگ سینئر لوگ جو ہیں وہ صحافت کیا کرتے تھے اس سے پہلے جو فیض احمد فیض بھی صحافت میں رہے اور باقی جو سینئر لوگ تھے ان کی زبان اتنی شاندار ہوتی تھی کہ وہ بڑی سے بڑی جو بات ہے وہ زبان کے ذریعے کہہ دیا کرتے تھے اس کے باوجود ان کے اوپر پرچے بھی ہوتے تھے ان کے اوپر گرفتاریاں بھی ہوتی تھی لیکن ان کی زبان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی تزہیق کرتے تھے وہ تنقید کیا کرتے تھے اور تنقید میں زبان کا خاص خیال لگتے تھے اگر زیاد صاحب کے زمانے کا ذکر کیا جائے جو کہ ایک اور سخت مارشا اللہ تھا تو اس دور میں پی ٹی وی کے اوپر انور مقصود صاحب فاروق کیسر صاحب اپنے پورامز کے ذریعے اپنے جملوں کے ذریعے سخت سے سخت ترین بات جو ہے وہ کہہ دیا کرتے تھے اور اس دور میں بھی صافیوں کے اوپر پبندی ہیں انہیں کوڑے بھی لگائے گئے لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کسی کی تزہیق نہیں کرتے تھے بلکہ تنقید کرتے تھے اور تنقید بھی کیونکہ کرنی ضروری ہے اس وقت کے ان لوگوں کے اوپر جو کہ اپنے آپ کو سیاسی فگر اب میں یہ آپ کے سامنے واضح طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ عیوب، یہیہ، زیا اور مشرف جنہوں نے جو ہے وہ اپنا حلف توڑا اور وہ سیاست میں آگئے سیاست کا حصہ بن کے تو پھر وہ پبلک فگر ہو گئے جیسے سیاستدانوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا سکتی ہے تزہیق کے دائرے سے ہٹ کے ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اسی طرح یہ چورو بھی پبلک فگر جب بن گئے تو ان کے اوپر تنقید بھی بلکل جائز ہے اب ہم بات کرتے ہیں اداروں کے حوالے سے کہ اداروں کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے کیا وہ اپنی لیمٹ میں ہے کہیں وہ تزہیق کی طرف تو نہیں چلی جاتی تو ناظرین پاکستان کا جو آئین ہے وہ عدلیہ اور جو فوج ہے اس کی جو ہے وہ تزہیق سے منع کرتا ہے تو یہ تو بات آئین کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ تنقید سے بھی منع کرتا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ تنقید تو ضروری ہے لیکن تنقید ادارہ جاتی کی بجائے ان پرسنس کے اوپر ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی سیاست کا وہ حصہ بنا لیتے ہیں جب آپ کسی ادارے کے اوپر تنقید کرتے ہیں پھر بلکہ تنقید سے ہٹ کے تزہیق کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور ذرا سوچئے کہ ایک ایسا دور کہ جس دور کے اندر ٹوٹر اور فیس بک اور یوٹیوب بغیرہ بھی نہیں تھے بھٹو صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا اس دور میں جو ہے وہ صافیوں کے اوپر کتنے پرچے ہوئے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور اگر آج سوشل میڈیا کے دور میں جب فیس بک اور ٹوٹر اور یوٹیوب کے پر آئے دن جو ہے وہ بات تنقید سے کہیں آگے نکل کے تزہیق پر چلی جاتی ہے تو کیا کچھ ہوتا اگر ان کے زمانے میں بھی یہ سب کچھ ہوتا اس زمانے کا ذکر میں اس لئے کر رہا ہوں کہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ پاکستان میں تین بڑے ووڈ بینگ ہیں بھٹو شریف اور خان کوئی مانے یا نہ مانے آج کی ترتیب اُلڈ کر لیجیے خان شریف اور بھٹو یعنی لیٹس جتنے بھی سرویز ہیں جو بھی سیاسی جماعتیں کراتی ہیں کوئی ٹی وی چینلز کراتے ہیں وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ووڈ بینگ میں پہلے نمبر پہ ہیں اس کے بعد پی ایم اینا دوسرے نمبر پہ ہے اور بھٹو صاحب کی پارٹی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے اس لئے میں اس کمپیٹیو انیلسز میں تینوں کا ذکر کرتا ہوں کہ بھٹو شریف اور خان ان تینوں کا ذکر بڑا ضروری ہے میں نے آپ کے سامنے عامریت کے عدوار رکھے سخت ترین عامریت کے دور میں لوگوں کو سزائیں ہوئیں لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا جس کی ہم نہ صرف مضمت کرتے ہیں بلکہ پورا پاکستان اس کے مضمت کرتا ہے اور تاریخ کے سیاترین عدوار جو ہیں وہ کہلاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو بھٹو صاحب کا دور تھا جمہوریت کا اور جو میہ صاحب کا دور تھا جمہوریت کا ستر اور نوے کی دہائی اس میں کیا ہوا بھٹو صاحب کیونکہ یوب خان صاحب کے ذریعے آگیا تھے تو یقیناً یوب خان صاحب کی پرسنیلٹیز کی کچھ چیزیں بھی ساتھ لائے اسی طرح سے میہ صاحب کو جو ہے وہ زیولک صاحب سامنے لائے تھے تو وہ بھی زیولک صاحب کی کچھ جو چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئے بھٹو صاحب کے زمانے کے تین صافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سینر ترین صافی حسین نکی جنہ کا بڑا نام ہے وہ اپنے ایک انٹرویو کے اندر جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں وہ اس بات وہ اس وقت جو ہے وہ پنجاب پنچ کے ریپورٹر تھے اور انہوں نے جو ہے وہ بھٹو صاحب کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کی تو بھٹو صاحب نے نہ صرف ان کے اوپر پرچہ کروایا بلکہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا اور دلچسط ترین بات یہ تھی کہ جس عدالت میں ان کا فیصلہ آیا وہ عدالت فوجی عدالت تھی یعنی بھٹو صاحب ستر کے الیکشن کے بعد یہیہ خان صاحب جا چکے تھے بھٹو صاحب سیول مارشل آئرنسٹیٹر تھے سیول حکومت تھی لیکن حسین نکی صاحب پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور حسین نکی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عدالت میں جا کے سگریٹ سلگا لیا اور میں نے کہا کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا تو میں اس کا اعترام بھی نہیں کرتا تو سامنے جو صاحب بیٹھے ہوتے جج فوجی عدالت کے انہوں نے ان کو ایسے ایک پیپر دکھایا اور کہا کہ یہ فیصلہ تو جناب لکھا ہوا ہے جو پیچھے سے لکھا ہوا ہے میں نے تو فیصلہ سنانا ہے آپ چاہے عدالت مانے یا نہ مانے تو یہ جناب حال تھا کہ فوجی عدالتیں سیول دور کے اندر بھی کام کرنے تھیں اور وہاں سے صافیوں کو سزا ہو رہی تھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی ادارے پہ تنقید کی وجہ سے نہیں ادارے پہ نہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں عدلیہ یا فوج پہ تنقید نہیں کی تھی حسین نکی صاحب نے انہوں نے بھٹو صاحب پہ تنقید کی تھی سیاستدان پہ جو پبلک فگر تھے جن کے اوپر پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ تنقید کیا کرتے ہیں اور ہاں کوئی بھی اگر آپ جو ہے وہ آپ کا اگر آرمی مین کوئی بھی اگر آپ کا جنرل وہ اگر سیاست کا حصہ بنتا ہے جیسے کہ چار جنرل میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عجوب خان یایہ خان زیا اور مشرف جب وہ پبلک فگر بن گئے تو ان کے اوپر تنقید بلکل بنتی ہے وہ جب سیاست میں آگئے تو بلکل بنتی ہے تو یہ چیزوں کو بڑا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کس وقت کیا کر رہے ہیں دوسرا واقعہ مجیبر ایمان شامی صاحب کا زندگی جب زندگی ریجس کے وہ ایڈیٹر تھے الطاقہ فسند قریشی ردو ریجس کے ایڈیٹر تھے ان دونوں کو بھی جلوں کے اندر ڈالا گیا کہ انہوں نے بھٹو صاحب کے اوپر تنقید کی تھی اور بلکہ شامی صاحب نے تو ایک بڑے انٹرویو میں ایک واقعے کی طرف ذکر کیا جو کہ بڑا افسوسناک ہے کہ ان کے پاس بھٹو صاحب کے معامل خصوصی آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بھٹو صاحب نے آپ کے لئے پیغام دیا ہے کہ ذرا احتیاط کریں آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کی بیٹی بھی ہے تو یہ بھٹو صاحب کے معامل خصوصی نے اس وقت کے ایک صافی کو جنہوں نے بھٹو صاحب پہ تنقید کی یہ ان کے ساتھ سلوک کیا آگے چلیے میاں صاحب کا دور آیا میاں صاحب کے دور کے اوپر بھی ان لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا جنہوں نے عدلیہ یا فوج کے اوپر کوئی بات کی یا تنقید کی یا تحصیق کی ان کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے نواز شریف کے اوپر تنقید کی جی بالکل پہلی مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مثال ہے ملیہ الودی صاحبہ کی دی نیوز کے ایڈیٹر تھیں ان کے اخبار میں ایک تنزیہ نظم اعتصاب کے حوالے سے چپی شیر کا جو ہے وہ انہوں نے مذاہ کر آیا نقس ایمن کا مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا اور جناب ایک سخت قسم کی لڑائی جو ہے ان کے خلاف لڑے کی ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا بعد میں خیر کچھ لوگوں نے یہ معاملہ ختم کر رہا ہے ان کے اوپر نقس ایمن پر پرچا ہوا اور تنقید انہوں نے میہ صاحب پر کی تھی فرائیڈی ٹائمز کے ایڈیٹر نجم سیٹی صاحب نقس ایمن کا مقدمہ ان کے اوپر بھی انہوں نے کیونکہ میہ صاحب پر تنقید کی تھی فرد جرم بھی آئی دوئی ایک ماہ زیر حراست رہے غیر قانونی طور پر میہ صاحب کی ذات پر تنقید کرنے کے والے سے نجم سیٹی ایک ماہ غیر قانونی طور پر زیر حراست رہے حکومت میں آمیر میر ان کے بھائی اور جیو نیوز پر مقدمہ درج کرایا یعنی حکومت جو ہے وہ پیمرہ کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ جیو کو بھی دبایا پندرہ روز کا ان کا لیسنس محتل کیا ہاں یہ معاملہ تھا جہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ادارے کے اوپر تنقید کی تھی لیکن اس کے علاوہ تینوں جو میں نے آپ کو مسائلیں دی ہیں وہ میہ صاحب کی ذات کے اوپر جائے وہ تنقید کرنے کے حوالے سے تھی اور میہ صاحب نے ان کے اوپر پرچے کروائے اب ہم بات کرتے ہیں آج کے دور کی جس دور کو کہا جاتا ہے کہ یہ زیا اور عیوب کے دور سے بھی سخت ہے اور ازاد یہ صحافت خطرے میں ہیں ذرا سوچیے ذرا اس بات کا جواب دیجئے ذرا ڈھونڈیے ذرا کومنٹس میں بھی مجھے بتائیے گا کہ کتنے ایسے صافی ہیں کہ عمران خان کی ذات پر تنقید کرنے کے بعد ان کے اوپر پرچے درج ہوئے ان کو جیلوں میں بھیجا گیا ان کے اوپر فردے جرم آئید ہوئی یہاں پر تو لوگ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کی جو گھریلو بیوی ہیں ان کا بھی تمسخر اڑاتے ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن میری معلومات کے مطابق شاید عمران خان کے اوپر تنقید کرنے کا ان کے اوپر تو خیر تنقید ککڑ کے زمانے سے یہ ہو رہی ہے وہ ایک سٹار تھے ٹھیک ہے وہ ایک پبلک فگر تھے تو تنقید بلکل ان کے اوپر بنتی ہے میں کتن ادراز نہیں کر رہا ہے کہ ان کے اوپر تنقید نہ ہو لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہوں کہ کیا ان کے اوپر تنقید کرنے کے باعث کوئی صحافی جو ہے وہ جیل میں گیا کوئی صحافی جس کے اوپر کو پرچہ ہوا بات ہو رہی ہے آج کے دنوں میں آج کے عدوار میں ان دنوں میں عدلیہ کے اوپر یا فوج کے حوالے سے بات کرنے کی تو آپ کے سامنے میں صرف ایک چیز رکھنا چاہوں گا کہ تنقید اور تذہیق میں فرق ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر ہمارا جو آئین ہے انیس سو تھیتر کا جو بھٹو صاحب نے ہی اپنی میند کے ذریعے بنوایا تمام پولیٹیشن نے جس کے اوپر سائن کیے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ عدلیہ اور فوج کے وقار کے منافی کوئی بات نہیں کر سکتے اور اس کی تذہیق تو بالکل بھی نہیں کر سکتے جو آئین آپ کا کہتا ہے ہاں آپ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہوئے تنقید ضرور کیجئے اور ان پرسنلز کے اوپر بھی ضرور تنقید کیجئے جو اپنے آپ کو سیاست کیسا بناتے ہیں ان اداروں کے اندر رہتے ہوئے لیکن بیسیت ادارہ جب آپ کسی بات کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آئین حرکت میں آتا ہے اور پھر تین چیزیں ہیں خدا نہ خواستہ یا تو آپ صافیوں کے پر حملے کروائیں جو انتہائی مضمت والی بات ہے انتہائی غلط بات ہے کسی بھی جمہوری حکومت میں اس کی بالکل قطن کوئی گنجائش اجازت نہیں دی جا سکتی یا پھر آپ خدا نہ خواستہ صافیوں کو غائب کروانا شروع کر دیں اس کی بھی قطن کسی صورت اجازت نہیں جا سکتی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور تیسی صورت یہی ہے قانونی راستہ آپ اختیار کریں اگر کسی ادارے کو کسی حکومت کو بات غلط لگتی ہے تو وہ کسی صافی کے خلاف پرچہ کروائے تو فیصلہ پھر عدالتیں کروائیں گی تو یہ ایک آئینی راستہ ہے میرے خیال میں یہ ایک قانونی راستہ ہے ہم اس کی بھی حمایت میں کر رہے کہ آپ آئے روز صافیوں کے پر پرچے کروائیں صرف آپ کو تاریخ کے تناظر میں بتایا کہ پرچے کون کیسے کرواتا رہا ذات کے اوپر تنقید کر کے تو عملان خان صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے تنقید کے اوپر کسی کے اوپر پرچے نہیں کروایا پرچے جو ہو رہے ہیں جن کے اوپر ہوئے انہوں نے عدلیہ یا انہوں نے فوج کے اوپر تنقید کی اور بیسیت ادارہ انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی اور ذرا سوچی ہے کہ آج تو سوشل میڈیا فیس بک ٹوٹر کا زمانہ ہے آج آئے روز جو ہے وہ عملان خان صاحب کی حکومت کو اور اگر جو ایسے لوگ بھٹو صاحب اور نواز شیف صاحب جیسے بڑے سیستدان جو کہ اپنے ادوار میں اخبارات کے اندر بھی تنقید برداشت نہیں کر سکے اپنے اوپر اگر ان کے اس دور میں ٹی وی چینلز ہوتے اس طرح سے آزاد یا سوشل میڈیا ہوتا تو پھر صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا اس لیے اس مغالطے کو دور کر دیجئے یہ ایک بڑا مغالطہ ہے جو ہمارے سامنے عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا تو کبھی مارشاللہ دور میں بھی نہیں ہوا مارشاللہ دوار میں نے آپ کے سامنے رکھے میں نے آپ کے سامنے بھٹو صاحب کا اور نواز شیف کا زمانہ بھی رکھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں میں صحافیوں کے خلاف جو ہے کس طرح سے اور کیسے پرچے ہوتے رہے اپنا بہت خیال دکھئے گا آئندہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ